اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کے فضائل آئے ہیں وہ حافل کر لیتے تو بعد میں شدید حسرت کا سامنا ہوتا ہے تو حضور افضل نبی کریم سرولد عالم سرولد عالم نے اس حسرت کے عالم میں بھی راستہ نکال دیا کہ اگر زندگی میں خذکروں کے کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کر پایا تو بعد میں بھی اس کے لیے راستہ ہے اور چار باتیں فرمائیں پہلی بات ان کے لیے دعا کرنا ان کے انتقال کے بعد بھی اور تسیل دفعہ میں نے آپ کو قاضی ابو اللہ سلامت اللہ علیہ کا مقولہ سنائے تھا کہ اگر دن میں پانچ مرتبہ بھی آدمی اعتمام کر لے کہ دن میں پانچ مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں تو انشاءاللہ ان کا حق تو بڑی حق تک ادا ہو جائے گا تو دعا کریں وَلِسْتِغْفَارُ لَهُمْ اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں کہ اللہ اپنے رحمت سے میرے والدین کے لیے کی مغفرت فرما دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے یہ استغفار کرنا اور اسی میں داخلہ احسان سواب دی کہ کوئی عمل نفلی عمل کر لیا اور اس کے لیے بارے بھی یہ دعا کر لی کہ اللہ اس کا سواب میرے والدین کو پہنچا دی تو مشتقل دعائیں اگر کرتا رہے انسان والدین کے حق میں تو والدین کو یہ فائدہ پہنچتا ہے اور خود اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتا ہی ہوئی تو کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بعض اوقات جب کسی کے والدین کے انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں عالم بالا میں ان کو بیٹھے بیٹھے اچانک کوئی درجہ ان کا بلند ہو جاتا ہے کوئی تحفہ پہنچا کوئی درجہ بلند ہوا تو وہ حالان ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ کہاں سے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد ہے جس نے تمہارے حق میں دعا کی تھی تمہارے لئے استغفار کیا تھا اس کی دعا استغفار کے نتیجے میں ہم نے تمہارا یہ درجہ بڑھا دیا تو اس وقت سے ہمارے بزرگ حضرت مہارہ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک رکھتا رکھا ہے والدین اور اولاد کے درمیان کہ مرنے کے بعد بھی اولاد اگر چاہے تو ان کے توفوں کے پیکٹ پہنچتے رہتے ہیں والدین کے بعد اور وہ توفوں کے پیکٹ ہی پہنچتے ہیں کہ دعا کرتا رہا استغفار کرتا رہا اس حالے سواب کرتا رہا تو انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچا دیں گے یہ بڑی کام کی بات انشاءاللہ فرمائی کہ آدمی اپنے معمولات میں شامل کر لے اپنے والدین کے لئے دعا کو ہیر و مجیتن ہر حالت میں اور ایک تدبیر کو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ و تعالیٰ نے ایسی اختیار فرمائی کہ ان کی اپنے والدین کے ہاتھ میں دعا ان کے مرنے کے بعد بھی جاری نہیں حضرت ابو حرارہ کے مرنے کے بعد بھی جاری نہیں اور وہ اس طرح کے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری بھی مقفلت فرما میرے والدین کی مقفلت فرما اور جو میرے والدین کے لئے مقفلت کی دعا کرے اس کی بھی مقفلت فرما اللہ میری بھی مقفلت فرما میرے والدین کی مقفلت فرما جو میرے والدین کے لئے مقفلت کی دعا کرے اس کی بھی مقفلت فرما یہ دعا کیا کرتے تھے اور اپنے شاگزوں کو بتا گئے جب شاگردوں کو بتا گئے تو شاگردوں نے یہ کہا کہ بھئی حضرت ابو حرائرہ کی دعا جیتنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت ابو حرائرہ کے والدین کے لئے دعا کریں کیونکہ حضرت ابو حرائرہ نے یہ فرمایا کہ جو میرے والدین کے حق میں دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما تو لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت ابو حرائرہ کی دعا کا مصداق بننا چاہتے ہو حضرت ابو حرائرہ کی دعایں لینا چاہتے ہو تو ان کے والدین کے حق میں دعا کیا کرو نتیجہ کہ ان کے شاگردوں کے شاگرد اور جو لوگ بھی اس حدیث سے واقف ہیں تو وہ حضرت ابو حرائرہ ویلتانوں کے والدین کے لئے دعا کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اب اس مقصد سے کہ حضرت ابو حرائرہ کی دعا کے مصداق بن جائے حضرت ابو حرائرہ کی دعا ان کو لگ جائے اور اس کے نتیجے میں والدین کے حق میں دعایں مسلسل جاری ہیں حضرت ابو حرائرہ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی دعایں مستقل جاری ہیں ان کے والدین کے لئے جو لوگ بھی اس حدیث سے واقعے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص چاہے کہ میں کسی صحابی کی دعا حاصل کروں اگر صحابی کی دعا حاصل کرنا چاہے کہ کوئی صحابی میرے لئے مغفرت کی دعا کرے میرے لئے استغفار کرے تو کوئی راستہ ہے اور تو کوئی راستہ ہے نہیں کروائے اس کے کہ کسی صحابی کی دعا میں اب اس طرح شامل ہو جائے جیسے ہوں تو وہ رہا رہا شامل کر لیا جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو دعائیں بھی ایک سے ایک دل میں ڈالتے ہیں ایسی دعا دل میں ڈال دی کہ کھلکھلہ جاری ہے انشاءاللہ تو بھائی یہ ہم سب کے لئے بڑی بڑی صادت کی بات ہے اگر حضرت بورا رضی اللہ تعالیٰ کے لئے دعا بھی کیا کریں ان کے والدین کے لئے بھی دعا پیا کریں مقصرت کی اور رحمت کی تو انشاءاللہ ان کے دعائیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو اس کا مورد بنا دے اپنے رحمت اللہ ہمارے حضرت والا حضرت دعاق صاحب قرص اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد ایک کاغم ملا حضرت کے کاغمات میں تو اس کاغمات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے زندگی میں خلا خلا اپراد کی نماز جنازہ پڑھائی جن جن کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اس کی خریص بنا رکھی تو کہ یہ خلا کی پڑھائی خلا کی پڑھائی خلا کی پڑھائی خلا کی پڑھائی خریص بنا رکھی تھی اور اس کے آخر میں یہ لکھا وفات کے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو شخص میری نماز جنازہ پڑھائے اللہ اس کی مغفرت فرما دے یہ جی ساتھ لکھ دیا جو میری نماز جنازہ پڑھائے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے اس کے حق میں دعا فرما دے تب جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے وہ دعا کرتا ہے اس کی جس کے جو جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے نماز جنازہ ایک دعا ہی تو ہے نا تو حضرت والا نے اپنے انتقال سے پہلے یہ سوچا کہ جوسف میری حق میں یہ دعا کر رہا ہے تو اس کے احسان کا بغلہ پہلے ہی چکا دیا حالانہ سے جو ان کے ہاتھ میں دعا کرے وہ تو خود اس کی یہ سعادت ہے احسان کیا ہوتا لیکن حضرت نے اس کا بغلہ پہلے ہی چکا دیا اپنے اس دعا کے ذریعے کہ جو نماز جنازہ پڑھائے وہ اس کے ہاتھ میں دعا کر گئے اللہ تعالیٰ اپنے برگوزیرہ بندوں کے دل میں